پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا پاکستان دنگاباد پاکستان پائند آئے جی اسلام علیکم پروگرام میں آج سب سے پہلے بات کریں گے صحافیوں کے حوالے سے کل ایک سینئر صحافی اور سابق چیئرمن فیمرہ اب سار عالم صاحب پہ اسام آباد میں ان کے گھر کے باہر قاتلانہ حملہ کیا گیا ان پہ گولیاں چلائی گئیں ایک گولی اب سار عالم صاحب کو لگی اور موجزہ ہوا کوئی خدا نے مہربانی کی اللہ کا کرم تھا کہ اب سار عالم صاحب کی جان تو بچ گئی ہے لیکن وہ اس وقت زخمی ہیں الحمدلللہ صورتحال تو ان کی بہتر ہے حالت فی الحال خطرے سے باہر ہے لیکن اس وقت آپزوریشن میں وہ ضرور آئی سی یو میں موجود ہیں لیکن اس سے بہت سے بنیادی سوالات ایک بار پھر کھڑے ہو گئے جب سے ہم اس صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں کئی سال ہو گئے اور ہم سے پہلے بھی کئی صحافی کئی دہائیوں سے یہ ایک دو برس کا قصہ نہیں ہے یہ دہائیوں کا قصہ ہے پاکستان میں اور صرف پاکستان میں نہیں دنیا پھر میں لیکن چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں یہاں کی بات کریں گے کہ یہاں پر صحافیوں کے لیے زندگیاں ان کا جینا ان کی آواز اٹھانا ان کا بات کرنا ان کا سوال اٹھانا کتنا اجیرن کر دیا گیا ہے بلکہ اجیرن تو ایک معمولی سا چھوٹا سا لفظ ہے صحافیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے انہیں زخمی کر دیا جاتا ہے انہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں انہیں جان کے خطرے دیے جاتا ہے ان کے گھر والوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور بہت سے مختلف حد کنڈے استعمال کیا جاتا ہے نہ صرف ریاستی اناثر کی طرف سے بلکہ غیر ریاستی اناثر کی طرف سے بھی صحافی جو کہ عوام کی آواز ہوتے ہیں آپ کی آواز ہوتے ہیں آپ کے سوالات ارباب اختیار سے کرتے ہیں آپ کے دل کی آواز آپ کے ذہن میں بننے والے سوالات کی آواز بنتے ہیں اور جو ارباب اختیار اور ارباب اقتدار ہیں جن کے پاس اس ملک میں حکمرانی ہے ان سب سے سوال پوچھتے ہیں صرف اتنا سا قصور ہے اور یہ قصور نہیں ہے صحافیوں کا یہ ان کا کام ہے یہ وہ صحافی کریں گے چاہے آپ جتنی گولیاں ماریں چاہے آپ جتنی دھمکیاں دیں چاہے آپ جتنے تھریٹس کریں چاہے آپ جتنے بلیک میل کریں جو بھی یہ کام کر رہا ہے صحافی تو بولتے رہیں گے سوال اٹھاتے رہیں گے آواز بلند کرتے رہیں گے کوئی پہلی بار نہیں ہے صحافیوں پر اس قسم کے حملے ہونا اس سے پہلے بھی کئی سینئر صحافیوں پر حملے ہو چکے ہیں اس سے پہلے بھی صحافی شہید ہو چکے ہیں اپنی جانوں کا نظرانہ دے چکے ہیں لیکن علمیہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ معاملہ تھمنے میں نہیں آتا ختم ہونے میں نہیں آتا رکنے میں نہیں آتا اور خاص طور پر جب سے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت آئی ہے ٹھیک ہے اگر ہم صحافیوں کی بات پر آپ کو اعتبار نہیں بھی ہے تو آپ دنیا بھر کے عالمی ادارے معتبر اداروں کی رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں کل ہی ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس شائع ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جب سے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت آئی ہے پاکستان میں صحافیوں کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں پہلے پاکستان میں جو پریس فریڈم انڈیکس تھا وہ ون تھرٹی نائن پہ تھا پچھلے دو ڈھائی سالوں میں یہ مزید برباد ہو کے مزید خراب ہو کے ون فورٹی فائف پہ آ چکا ہے تو یہ سوال ہم کس سے کریں ہم اس ملک کے شہری ہیں ٹیکس دیتے ہیں اس ملک میں پلے بڑے ہیں اس ملک میں آنگ کھولی ہے اسی ملک میں اسی مٹی میں دفن ہو جائیں گے لیکن ہم سوال تو اٹھائیں گے کہ کیا اس ملک میں ایک عام شہری کو سانس لینے کا جینے کا سوال اٹھانے کا بات کرنے کا وہ حق میسر نہیں ہے جو اس کو آئین دیتا ہے جو اس کو قانون دیتا ہے اگر آپ صحافی کے اس حق کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آئین پاکستان کو نہیں مانتے اس کا مطلب ہے کہ آپ عوام کی حکمرانی کو نہیں مانتے اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کے وجود کو نہیں مانتے اس کا مطلب ہے کہ آپ قائد عاظم رحمت اللہ علیہ کے فرمودات کو نہیں مانتے اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف اپنے آپ کو مطلق انان سمجھتے ہیں جو کہ نہیں ہوگا اور صحافی پاکستان میں یہ نہیں ہونے دیں گے جتنے بھی صحافیوں پر حملے کریں گے جب بھی کرتے رہیں گے صحافی سوال اٹھاتے رہیں گے ہمیشہ اٹھاتے رہیں گے نہ پہلے کبھی اپنی جان کے خطرے سے ڈرے ہیں نہ باقی کسی قسم کی دھمکیوں سے ڈرے ہیں نہ آئندہ کبھی ڈرتے رہیں گے لیکن ساتھ ساتھ ہم حکومت وقت سے ریاست سے یہ سوال بھی کرتے رہیں گے کہ ہمیں تحفظ دینے کی اس ملک کے ہر شہری کو تحفظ دینے کی ذمہ داری حکومت کی ہے کل بھی افسار عالم صاحب پہ حملے کے بعد وہی روٹین کے معاملات کہ جی پرچہ کٹا دیا انویسٹیگیشن ٹیم بنوا دی ذمہ داروں کو ضرور پکڑا جائے گا یہ کون ذمہ دار ہیں یہ کون نامعلوم ہیں سب صحافی جانتے ہیں ہم اگر بات نہ بھی کر سکیں اگر بول نہ بھی سکیں عوام جانتے ہیں عوام باشاور ہو چکے ہیں سو یہ گیمز اب مزید نہیں چلیں گی صحافیوں پہ یہ حملے اب مزید برداشت نہیں ہوں گے اس سے نہ صرف پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے بلکہ جس قسم کی پاکستان پہ پابندیاں لگتی ہیں عالمی اداروں پہ جو عالمی پابندیاں لگتی ہیں فیٹ اف کی جو تلوار آپ کے سر پہ لٹک رہی ہے دنیا بھر میں پاکستان کی جو بدنامی ہوتی ہے وہ یہی اقدامات ہوتے ہیں تو ریاست کا اور حکومت کا یہ فرض ہے حکومت وقت کا یہ فرض ہے کہ صحافیوں کو تحفظ دے کیونکہ ہم بھی عام شہری ہیں اور اگر صحافیوں کو تحفظ ملے گا تو اس ملک کا ہر شہری خود کو محفوظ تصور کرے گا یہی بات یہی چیز سے میں نے پروگرام میں سب سے پہلے بات کرنی تھی اور اب تھوڑا سا آگے بڑھیں گے پروگرام کے ڈسکشن کو ایکسپینڈ کریں گے کچھ سیاسی ایشیوز کے حوالے سے بات کریں گے خاص طور پر تحریک لبیک پاکستان قلدم تنظیم کا معاملہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس تنظیم پر سے بابندی اسے قلدم قرار دیے جانے کا معاملہ جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے حکومت یہ یوٹن کیوں لے رہی ہے کس وجہ سے لے رہی ہے اس کے رپکشنز کیا ہوں گے اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ جو سیاست ہے آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایک بار پھر پی ڈی ایم کو یاد کیا ہے پی ڈی ایم کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے اور وزیراعظم صاحب نے کہا کہ جو بھی قانون سے بالاتر ہونا چاہتا ہے وہ پی ڈی ایم جیسا اتحاد بنا لیتا ہے تو کیا وزیراعظم عمران خان صاحب کا اشارہ کسی اور طرف تو نہیں اپنے کسی پرانے دوست ترین ساتھی سے اب دشمن ترین ساتھی کی طرف کوئی اشارہ تو نہیں کوئی فورڈ بلوک کی طرف اشارہ تو نہیں بہرحال انسانی باتوں پہ ان سارے ایشوز پہ پرگرام میں آج بات کریں گے پرگرام کے فلور کو ڈیبیٹ اور ڈسکشن کے لیے اوپن کرتی ہوں میرے پاس بڑے زبردست گیس آج موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کر رہے ہیں سینئر مرکزی سرکردہ رانوما ہے شرجیل انام میمن صاحب وہ میرے ساتھ ہیں مسلم لگ نون سے مجھے جوائن کر رہی ہیں مرکزی سرکردہ رانوما ہے بڑی دبنگ ترجمان ہے جماعت کی ہنہ بٹ صاحبہ اور ہمیں جوائن کرنا تھا پاکستان طریقہ انصاف سے ریاض فتیانہ صاحب نے لیکن افسوس کی بات ہے ریاض فتیانہ صاحب کہ آپ نے اینڈ ٹائم پہ اس پرگرام کی کمیٹمنٹ سے بیک آؤٹ کر لیا ہے اور اس پرگرام میں پاکستان طریقہ انصاف کی نمائندگی اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ ریاض فتیانہ صاحب نے اینڈ ٹائم پر جو ہے بغیر کوئی وجہ بتائے صرف مصروفیت کا بہانہ بنا کے یہاں سے بیک آؤٹ کر لیا اس پاکستان طریقہ انصاف کی نمائندگی کی ادم موجودگی کی ہم ذمہ دار نہیں ہیں لیکن اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے سینئر صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں سلیم بخاری صاحب وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب اور آپ صحیح بات کا آغاز کر لیتی ہوں کل جو ایک سینئر صحافی پہ حملہ ہوا ہے پہلی بات نہیں ہے یہ اس قسم کے حملے ہمیشہ ہوتے رہے ہیں اور خدا جانے یہ کہ صحافیوں سمیت تمام شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جائے ملکم اسلام بہت شکریہ آپ کا غریضہ آپ نے یاد کی اپنے پروگرام میں مزارش یہ ہے کہ اگر ہم جو موڈرن تھیوریز ہیں سیاست کی یا ریاست کی اس کو اگر مان لیں تو اس پریس جو ہے یہ فورت پلر آف دا سٹیٹ ہے یہ میں کو اپنے پاس سے گھڑی بات آپ کو نہیں بتا رہا ہے یہ رہے کہ ٹائس تھیوریز ہیں اور پھر فورت سٹیٹ کی حیثیت سے اس کے ساری پر ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کے اوپر ہو جاتی ہے تین چیزیں انشور کرنا ہوتی ہے حکومت کو کہ ایک تو پریس فریڈم ہو یعنی آزادی اظہار ہو دوسرا یہ کہ اداروں کے اوپر غیر ضروری دباؤ نہ ہو اور تیسرا یہ کہ جنرلسٹوں کی جان و مال کی حفاظت جو ہے یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری ہے یہ ورنہ نہ ان منسٹی اف انفرمیشن کی ضرورت ہے نہ ہیمن رائٹس کمیشن کی ضرورت ہے چاہیے نہیں ہے مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے غریبہ کہ جتنے زیادہ صحافیوں کے ساتھ پاکستان میں اس قسم کے ثانحات پیش آئے ہیں وہ ہمیں پوری دنیا کے اندر ایکسپوز کیے ہوئے ہیں اگر آپ دیکھ لیں جو بورڈر جنرلسٹ لڈاوک بورڈرز ہیں ان کی دیکھ لیں آپ یہ جتنے بھی انٹرنیشن آرگنائزیشنز ہیں صحافت ریلیٹڈ ان کے بیانات آپ کے میرے سامنے ہر دوسرے تیسے دن آتے رہتے ہیں جس قسم کے تشدد جس قسم کا پریشر ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں یا میں اس وقت بلیم گیم میں جانا نہیں چاہتا ہوں کہ یہ پیٹی ہے کہ حکومت کی ذمہ دار ہے کون اس کا ذمہ دار ہے لیکن یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان میں جتنا پریشر جنرلسٹ کے اوپر ہے جتنا مشکل پیس فریڈم کو انشور کرنا پاکستان میں دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں دنیا میں کہیں تو ہمارے زردن کے اوپر ایف ای ٹی ایف کی دلوار لٹک رہی ہے کہیں ہمیں برطانیہ جیسا ملک جو ہے وہ ان اکیس ملکوں کی لسٹ میں داخل کر دیتا ہے جو سب سے زیادہ منی لانڈنی کر رہی ہیں جو سب سے زیادہ سپریشن ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو مدنے در رکھتے ہوئے ہیں حکومت کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی پولیسی کو ریو کرے وہ جنلیستوں کی پوٹیکشن اگر نہیں ہوگی تو یہ سیڈیس سیڈیس ریفلیکشن آنڈا سیڈیگ گرمیٹ یہ کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو الزام لگا کی کی ضرورت نہیں ہے جنلیستوں کے ساتھ جب جب زیادتی ہوگی جب جب زیادتی ہوگی it is the government of the time who is responsible سب سے پہلے آپ کا کمند بھی چاہوں گے پلیس بسم اللہ رمان رہیم میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ مذہمت کرتا ہوں جو کہ ایک اچھے انسان اچھے صافی اور ایک نون جنلیست افسار عالم صاحب پر جو اٹیک ہوا اور صرف یہ ایک جنلیست کی بات نہیں ہے پورے پاکستان میں یہ اسٹریمی راہ ہے جائے آمدلی صاحبوں یا باقی جو ہمارے سینئے جنلیست ہیں ان کو مختلف قسم کے جو پیش اٹیکٹس رہی ہیں دیکھیں یہ ہمیشہ ریسپونسیبیٹی حکومت وقت کی ہوتی ہے ملک میں جو بھی آپ نے لاو چلانا ہے جس طرح کے رولز آف گیمز ہیں کو فکس کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہر انسان کو جو ہے وہ آزادی رائے بھی ہو اس کی پروٹیکشن بھی ہو درست اگر گورنمنٹ میں کوئی سوڑیز بھی سنجیدگی ہو یا سیرسنیس ہو تو گورنمنٹ ان چیزوں کو بہتر کر سکتے لیکن انفرچنیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا کوئی بھی مطلب کوئی ایسا کام یہ نہیں لگتا مجھے میں اس نے نہیں مخالفت کرنا ہوں کہ جی وہ پی ٹی آئی یہ ہے جنیئر بات بتا رہا ہوں کیونکہ ہم نے گورنمنٹ کا ایسا بھی رہے ہیں ہم نے گورنمنٹ میں جتنی بھی تھوڑی بہت ساست دیکھی اس طرح کی کبھی بھی میں نے خیر سنجیدگی ایک ہم نے ہر ہر حساب پہ کوئی ایک بھی ان کا کوئی ایسا آپ کہہ سکتے ہیں میں حکومت نے سنجیدگی کے ساتھ کوئی ایک اچھا کام کیا ہو مطلب کس سمچ میں جا رہے ہیں کوئی پلاننگ نہیں ہے جیسے ایک مکیتن کے بارے بغیر ایکسپیرنس کوئی کسی کوئی چیز دے دی جائے لیکن یہ افسار آلم صاحب کی بات ہے یہ بلکت قابل مضابط ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو بھی ایف آئر وغیرہ تو ہمیشہ یہ حکومتیں کارٹ تھی لیکن لوگوں کو آریست کیا جائے جو لوگ اس میں انوالو ہیں اور اس طرح کے واقعات کو روکنے کیلئے کورنمنٹ کو رولز آف گیمز خود بنانے چاہیے آپ کو اس طرح لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ اس طرح خطرے میں نہیں ڈال سکتے اپنے صاحبیوں کو جو ہے اگر کوئی حکومت کی مخالفت کر رہا آپ دیکھیں کہ میں دیکھیں کہ ڈائریکلی حکومت پر میں رسپانسیبیٹی ڈالتا ہوں ایسے کیسے کتنے صاحبی تھے جو کہ پی ٹی آئی کی مخالفت کرتے تھے پی ٹی آئی کو کرٹسائز کرتے تھے آپ بلدے میں ڈاکٹر دانش یا اس طرح کے طالعہ حسین صاحب ان کا بنام بھی لے دوں جنہوں نے ڈائریکلی امران خان کی مخالفت کی ان کو ان کی ٹی وی چینل سے اٹھا دیا گیا مطلب یہ برداشت آپ میں وہ انسر نہیں ہے نا ہم ہر چیز کسی اور پر یا لیفٹ رائی پر باتتے ہیں لیکن کچھ چیزوں میں تو ہمیں یہ سامنے باتیں سامنے آئی کہ امران خان صاحب جس نے تنقید کی اس کو اٹھا دیا گیا کسی نے ان کی خدا نہ خاصہ اہل خانہ پر تنقید کی تو اس کو اپنے ٹی وی چینل کے چھوڑنی پڑ گئی کسی کو اخبار چھوڑنی پڑ گئی تو یہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہم جو بات کہتے ہیں نا کہ یہ مائنڈ سیٹ کسی بھی شخص میں آسکتا ہے تو یہ اس وقت امران خان صاحب کا جو مائنڈ سیٹ وہ تو اوویوس سے آپ نے کہا کہ جو شخص ٹی وی پر مخالفت کرے اس پر کیسز بن جاتے ہیں ان کو کال اپ نوٹسز آ جاتے ہیں اور وہی مائنڈ سیٹ کوئی مخالفت اگر صاحب ہی کرے تو یا صاحبیوں کو گولی مارو یا صاحبیوں کو ٹی وی ٹی وی ٹی وی سے نکال دو تو یہ پورا کہ پورا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت کی نا اہلی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بندن یہ دی بھی ہے ہنہ بٹ صاحبہ کبانین سارے موجود ہیں لیکن کبانین سے جب چیزیں ہی غیر قانونی ہو رہی ہوں جب گولی ماری جا رہی ہوں جب لوگوں کو صاحبیوں کو دیگر تھریڈز دیے جا رہے ہوں ان کو فینینشل تھریڈز دیے جا رہے ہوں سیکلوجیکل تھریڈز دیے جا رہے ہیں اور ورسٹ کم ورسٹ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ گولی مار کے کسی کے جان لے لیں تو جب کبانین موجود ہیں لیکن اس قسم کے غیر قانونی کام بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوں تو پھر سلسلہ کہاں جا کے رکے گا گریدہ سب سے پہلے تو میں افسار آلم صاحب پہ جو یہ افسوسنک اٹیک ہوئے اس کو اپنی پارٹی کی طرف سے اپنی پاکستانی سٹرونگلی کنڈیم کروں گی اور میں باقی پینلس سے یہ بات بلکل اگری کرتی ہوں کہ اس چیز اس واقعے پہ ہمیں تھرو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اور لوگوں کو عدالت کی کٹیرے میں کھڑا کرنا چاہیے جو بھی کلپرٹس ہیں بکیز جیسے ابھی میرے عونربل کلیگ نے بھی بات کی کہ آپ نے دیکھا جو یہ one of a kind اٹیک نہیں ہے اس سے پہلے حامد میر صاحب پہ اٹیک ہوا یا آپ نے دیکھا کہ بہت سے ایسے صحافی ہیں جنہوں نے اپنی جان دی فر اگزامپل ولی خان بابر صاحب کی کراچی میں یا سلیم صحیح صاحب کی اسلامباد میں اور بھی بہت سے صحافی ہیں جنہوں نے اس قوز میں صرف سیویلین سپرمیسی کے لیے یا آئین اور قانون کی بالہ دستی کے اوپر آواز اٹھانے کے لیے اپنی جانیں جو ہیں وہ دیں اور یہ one of a kind کی بات میں اس سے نہیں کروں گی ابھی آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے بھی اگر ہم سیکونس آف ایونٹس دیکھیں تو متی اللہ جان صاحب کے اوپر بھی جو ہوا یا سی ای ایس پی والی چیز پی جو لوگ اس طرح غائب ہو گئے تو اس چیز پہ ہمیں ایک اپنا پراپرلی ہم صرف حکومت کو بلیم نہیں کر سکتے ہمیں جس طرح آپ نے دیکھا کہ کل نماز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کی ملین بی 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 نے بھی ٹویٹ کی کہ یہ ہمیں اپنی اوور آل اپنے ملک پہ اس پویسچن ریس کرتا ہے کہ اگر ہمارے لیے یہ کلٹری ہمارے صحافیوں کے لیے ایک سیف سٹیٹ نہیں ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں ابھی آپ نے جیسے بات کی کہ میڈیا ایک بڑا امپورٹن پلر ہے فورت پلر ہے پلر ہے اقارڈنگ تو دی نیو تھیری تو اگر ہمارے صحافی جیسے فر ایسا پر آپ نے گریدا آپ نے کل سب سے پہلے یہ چیز ریس کی اور آپ کے ہی ٹویٹ سے صحیح ہم سب کو پتا چلا کہ یہ جو ہے افسار آلم صاحب نے اٹیک ہوا خدا نہ خواستہ آپ بتائیں آپ اپنے آپ کو سیف فیل کرتی ہیں یا باقی اور جو جرنلسٹ ہیں اگر وہ تنقید کرے حکومت پہ یا تنقید ویسے کرے کیا وہ سیف فیل کرتے ہیں یا میں سیف فیل کرتی ہوں اس وقت آپ دیکھیں کہ اسلام آباد آلریڈی ایک سیکیورٹی سیچویشن میں ہے ابھی اگر دن دہار اسلام آباد میں اگر سیکیورٹی سیچویشن اگر سہافیوں پہ اس طرح اٹیک ہوتا ہے تو نورمل سیٹیزن کیا فیل کرتے ہوئیں گے سہافیوں کے پاس تو پھر بھی ایک ٹوٹر پلاتفارم ہے میڈیا پلاتفارم ہے سیاستداروں کے پاس پلاتفارم ہے ایک پاکستانی نورمل پاکستانی کے پاس کیا پلاتفارم ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان کو جرنلسٹ کے لیے ایک سیف سٹیٹ ہونا چاہیے اس پر صرف not only internationally ہمارا image خراب ہوتا ہے as citizens also for example آپ دیکھ لیں کہ ابھی law and order کی جو situation ہے رمضان میں ہم لوگ یہ نہیں دیکھ پا رہے کہ 120 روپے کی جو چینی کی پرائیس چلی گی ہم لوگ اپنی جان کے ہمیں لالے پڑ گئے ہیں کہ سٹیٹ کی governance law and order اتنی بری ہے کہ ہم لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اس کے بعد افسار عالم صاحب پر اٹیک ہو جاتا ہے تو اس وقت ہم لوگوں کو بلکل میں ترسی زیادہ بات نہیں کروں کیونکہ ہمیں ایک opposition کے اندر بھی ہمیں ایک بڑی responsible role ادا کرنا چاہیے اور I think میڈیا بہت اچھا responsible role اپنا ادا کر رہے تو اس طرح کی چیزوں میں حکومت کو بھی چاہیے اور باقی سب انسٹیوشن کو چاہیے ایک اپنا role صحیح ادا کرنے کہ جرنلس کے لیے یہ ملک safe state ہو بلکل ٹھیک ہے یہی باتیں ہم بہت رسے سے کر رہے ہیں آپ لوگوں سے بھی کہلواتے ہیں آپ لوگ بھی you people have been very kind enough جو بھی opposition میں ہوتا ہے یا government میں ہوتا ہے وہ ہمیں ساتھ دینے کا بھرپور اعلان تو کرتا ہے وعدے بھی بڑے کرتا ہے بٹ یہی صحافی ہیں جو ہمیشہ گولیاں کھاتے ہیں ہمیشہ جانے دیتے ہیں ہمیشہ زخمی بھی ہوتے ہیں خدا کرے کے سلسلہ تھمیں اور پاکستان جو ہے نہ صرف صحافیوں کے لیے بلکہ سارے شہریوں کے لیے محفوظ ملک ہو سکے پروگرام میں ابھی کچھ مزید سوالات بھی کرنے کے لیے باقی ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے let's take a short quick break جی welcome back for the break سلیم بخاری صاحب میں آپ سے پوچھوں گی اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو اس تنظیم کو جس کو قردم قرار دیا گیا تھا جس کے بارے میں بہت بڑی بڑی باتیں کی گئی تھی کہ جی مذاکرات بھی نہیں ہوں گے ریاست کے ریٹ کو چالنج کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا اب وہی آہستہ آہستہ ہلکی ہلکی مدھم مدھم سوروں میں بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ جی قردم تنظیم اس میں سے پابندی شاید ہٹا لینے چاہیے سلیم بخاری صاحب دیکھیں گزنجی ہے کہ اتنا سنسٹیل سوال آپ نے مجھ سے پوچھ گیا ہے مجھے بہت مسات ہو کے بولنا پڑے گا اس کے بارے میں ایک طرف ہم رونا نہ روتے رہے کہ حکومت کی ریٹ کہاں ہے چار دن کے لیے پورے کے پورے ملک کو ہوسٹیج بنایا تھا پھر آپ نے مجبوری کے حالت میں کچھ فیصلے کیے وہ فیصلوں سے آپ ایک ایک کر کے واپس جا رہے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ہی کسی اور تنظیم نے کیا تھا لبیک والوں کا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس لیے کہ آپ ان کے بندے چھوڑنے پر آمادہ ہیں آپ کے سن کی پیروینہ کرنے پر آمادہ ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر اس تنظیم کو شاباش ملنی چاہیے جو بار بار یہ سب کچھ کریں گے جیسی نویر کی دوسری تنظیمیں جو ہیں وہ چڑھل ہو رہے گی حکومت کے اوپر اگر حکومت اپنے کیے ہوئے فیصلوں کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی ان لوگوں کو جنہوں نے لوگوں کی جانو مان کے ساتھ ان کی خولی کھیلی ہے ان کے اوپر قانون کا نفعہ نہیں کر سکتی تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ پھر یہ حکومت کونسی ہے اور اس کی ریٹ کہاں پر ہے میرے حساب سے جو کچھ فیصلے کیے گئے تھے اور جو کچھ اب ہم دیکھ رہے ہیں کے سامنے ہو رہا ہے ایک اپیزمنٹ کا پورا پروسس ہے کہ وہ جیل کے اندر جا کے سامنے ہو یہاں پورا پروسس ہے کہ اپنے درست اور میرے حرار سے اس پورے پروسس میں سب سے سٹرونگ بیان جو تھا وہ عمران خان صاحب تھا جو انہوں نے ایڈیس ٹو دنیشن میں کہ سبیر کو ہڑانے کا محب درہ بھوٹ جائیں کیونکہ ایسا کریں گے ہم تو انتیس ملکوں کے سبیر اور بھی باپر چلے جائیں گے جی تو ہم نہیں کرنے مالے اتنا ہی کیٹیگورک سٹین لیا جانا چاہیے تھا ہر ایک چیز پر وہ پولیس والے جو انہوں نے اپنی جان کی واضحاری ہے وہ پولیس والے جو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے مجھے بتائیں دنیا کی کونسی ایسی ریاست ہے جہاں پر لائن فورسٹ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو اور آپ اس کو نہ صرف معاف کرنے کے لئے تیار ہوں بلکہ دوسروں کو موقع فراہم کر رہے ہوں کہ ایک بات بھی تھی یہ صرف یہیں ہو سکتا ہے حکومت کو اس کا ادراک نہیں ہے کہ یہ جو ویکنس کا مظاہرہ ہو رہا ہے اس کا الٹی میٹ نقیجہ کیا نکلے گا ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں میں حوالے دینا نہیں چاہتا ہوں وہ آوٹفٹ جن کے سامنے سٹیٹ نے سرنڈر کیا اس نے ایسے ناک چنے چپ ہوا ہے سٹیٹ کو کہ وہ جان رکھے گی یہی کچھ ریپیٹ ہونے جا رہا ہے خدا کرے کہ ایسا نہ ہو میری یہ بہت بڑی خواہش ہے کہ ایسا نہ ہو لیکن خواہشات وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت جس طرح کے آپ اندازہ فرمائیے کہ یہی وزیر داخلہ سین مہینے پہلے ایک اپنے پریس کانفرس میں کہہ رہے ہیں ان کا جان و مال جل سب کچھ حاضر ہے اور وہ اس تنتیم جی آپ کی طرف آؤں گی کہ جو اجیکٹلز ہیں ان کے لئے اپنی جان کی قربانی تک لیں گے پھر ان کے خلاف کچھ حاضر ہے اور بھر ان کے خلاف حاضر ہے بلکل بلکل یہ کیا ہو رہا ہے یہ کون دنیا میں ہوتا ہے یہ کس سیوالی سسائیٹی مہینے پہ سائیٹی آپ کی سٹیٹ پہ ڈائی تھی سیزہ باد ہینا سائیبا میں آپ کی طرف آ رہی ہوں میں آپ کی طرف آ رہی ہوں آپ کی طرف آ رہی ہوں میں سیم پیج پہ ہونا ہینا سائیبا آپ کی طرف ہی آ رہی ہو میں سلیم بخاری ساب کو جواب مکمل کریں دے سلیم بخار صاحب نے جواب مکمل کر لی اپنا سلیم بخار صاحب نے جواب مکمل کر لی دیکھیں جلی آپ کو بولنے بھی آئی میری سبب بارا نہیں آپ جواب مکمل کیجئے بخار صاحب اپنا دیکھیں ایک داری یہ ہے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ اس طرح سے ایک قدم آگے دس قدم تیچھے پھر دو قدم آگے پھر بیس قدم پیچھے کرتے رہے گے بلکل صحیح بات بلکل صحیح بات بلکل صحیح بات آپ مجھے یہ بتائیے کہ پچھلے چار دن جس کا ہم حوالہ دے رہے ہیں کوئی قانون تھا اس ملک میں آپ کو لگتا تھا کہ یہاں کوئی ریاست ہے آپ کو لگتا تھا کہ یہاں ریاست کی کوئی ریت ہے آپ ان لوگوں کو اپیز کرنے کے لیے ان کے پاس جلوں میں پہنچ رہے ہیں ڈیڈیکیشن دے لے بلکل صحیح بات بخاری صاحب بڑی خطرناک بات اب آپ بڑی خطرناک باتیں کر رہے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو روک دیتی ہوں کیونکہ مجھے بھی آپ کی سیکیورٹی بڑی عزیز ہے لیکن ہم لیکن ہم سٹیٹ کے ہم ریاست کے ہم حکومت کے روئیے پہ اور سلیم بخاری صاحب بڑی سچی سچی کھری کھری باتیں کر رہے ہیں یہ ہر پاکستانی کے دل میں یہ سوالات ہیں جو سلیم بخاری صاحب کہا رہے ہیں ہینا بڑ سائبہ آپ کی طرف میں آؤں گے آپ کچھ کہنا چاہتی لیکن اس سے پہلے میرا ایک سوال بھی لے لیجئے گا کہ نون لیگ آخر آپ لوگ قومی اسیملی میں جو حکومتی قرارداد ہے جس پہ بحث کی جا رہی ہے کہ فرانس کے سفیر کو ایکسپل کر دیا جائے اور ان ایسنس یہ جو قرارداد ہے یہ ایک انتہا پسندوں کے پریشر پر یہ قرارداد جو ہے وہ بلکل درستہ میں بلکل اس پہ اگری نہیں کرتی بکر ایک طرف ہمیں فواد چودری صاحب کا الگ بیان نظر آ رہے ہیں شیخ رشید صاحب کا الگ بیان نظر آ رہے ہیں علی محمد خان کا الگ بیان نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب کا الگ بیان نظر آ رہے ہیں تو حکومت کا اور سٹیٹ کے دو ڈیفرنٹ بیان آ رہے ہیں تو یا تو ہمیں ایک بیان پتا چلے کہ بیان ہے کیا پہلی بات کہ اگر ریاست مدینہ ہے اور ریاست مدینہ میں آپ نے کوئی وعدہ کیا تھا تو ریاست مدینہ میں وعدہ خلاصی کرنا حلس بات نہیں ہے یا تو آپ ان سے وعدے نہ کرتے اور اگر وعدے کیے تو ان وعدوں کو پورا کرتے پہلی چیز دوسری بات کہ ان کو چاہیے تھا کہ ٹوئنٹی ایس تک ایٹلیس ویٹ کرتے ٹوئنٹی فرس تک ویٹ کرتے کہ جو بھی ان لوگوں نے ان کے ساتھ ڈیسیجن لی پرسٹ اپال کہ اب یہ پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب نے اتنے امپورٹنس مسئلے پہ پارلیمنٹ میں خود کیوں نہیں آئے یہ بہت امپورٹنس بات تھی کہ عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ خود پارلیمنٹ میں آتے اور لوگوں کے سامنے یہ بات کر سکتے دوسری بات آپ شیخ رشید صاحب کا کوئی اور بیان دیکھ رہی ہیں عمران خان صاحب کا بیان کوئی اور دیکھ رہی ہیں اور میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ فیضہ بات دھرنے میں جو جسٹس فائز عیسیٰ کی سٹیٹمنٹ آئی تھی تو ہم نے اس پہ کیوں نہیں عمل درامت کر آیا وہ سیم پیج کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب ہر تیسرے دن بعد ایک بیان دیتے ہیں کہ سیول اور ملٹری جو ہے وہ سیم پیج پہ ہے تو سیم پیج پہ ہونا کب فائدہ دے گا ان کو چاہیے کہ ابھی سیم پیج میں ہیں تو یہ چیزوں کو امپلیمنٹ کراتے اب آپ نے عمران خان صاحب کے انسٹاگرام پہ دیکھا تھا کہ کل کیا ویڈیو لگ رہی تھی اور کیا ویڈیو میں کیا پروپکیٹ کر رہی تھی کہ جب بھی کوئی جو سٹیٹ کے ایکٹرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ چینج ہو جائے تو یہ اس طرح کے جو ہیں وہ پوری دنگا فساد کرواتے ہیں ملٹ میں قتل و غارت کرواتے ہیں امن و امامان کے مسئلے پیدا کر دیتے ہیں ہاں گریدہ عمران خان صاحب کی جو سکیٹمنٹ ہے اس سے میں اگری نہیں کرتی انہیں نے سلمان رشتری صاحب کی وہ بات دوبارہ کی یہ نائنٹین ایٹی ایٹھ میں انہیں کتاب آئی اچھا ہینا صاحبہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا میرے سوال صرف یہ تھا کہ بنیادی طور پر نون لیگ کس وجہ سے اس قرارداد کی حکومت ایک قرارداد کی حمایت کر رہی ہے دیکھیں ہم لوگ سنٹیمنٹس کو ویلیو کرتے ہیں لوگوں کے ہمارے لئے بھی بڑا آسان ہوتا کہ ہم پارلیمنٹ پہ نہ بیٹھتے ہم پارلیمنٹ سے ووک آؤٹ کرتے سپیشلی آفٹر اس حکومت نے ہم لوگوں کو جس طرح وکٹمائز کیا سپیشلی آفٹر عمران خان صاحب نے جو دوبارہ نماز شریف صاحب پہ جھوٹ بولا نائنٹین ایٹی ایٹھ میں نماز شریف صاحب تو وزیراعظم تھے بھی نہیں ہمارے لئے بھی بڑا ایک ڈیلیکٹ سینسٹیو میٹر تھا کہ ہم بھی کہتے ہیں اپنے ہاتھ اوپر کر کے کہ انہوں نے تو ہمیں اگریمنٹ میں شامل ہی نہیں کیا تو ہم تو سارے کے ساری رسپونسبلیٹی اس حکومت پہ ڈالتے ہیں نہ انہوں نے ہمیں اگریمنٹ جب معاہدہ کیا ہمیں شامل کیا نہ انہوں نے کوئی کمیٹی بنائی تو ہم تو بھئی اپنے ہاتھ پیچھے کر کے بائے لیتے ہیں ہم میں تو آپ کو یہی کہہ رہی ہوں لیکن یہ قرارداد آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قرارداد قومی اسیمبلی میں لائی گئی ہے یہ جائز ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ جائز ہے آپ سمجھتے ہیں قرارداد میں تو کوئی قرارداد آپ تو پہلے مجھے بتائیں کہ ڈرافٹ کی کس نے بھی قرارداد میں تو کوئی سمجھ ہی نہیں آئی کہ بات ہوئی کیا ان کو چاہیے تھی کہ یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی بناتے ساری اپوزیشن پارٹیز کو بٹھاتے ہمارے سے ڈسکس کرتے پھر قرارداد لے کے آتے ہم نے تو لوگوں کے سنٹیمنٹ کے لیے کہا کہ ہم اپنی پریزنٹ شو کریں اور آپ نے کل دیکھا کہ کس طرح احسن اقبال صاحب نے اور شاید اکار نباطی صاحب نے اس وقت تک نون لیگ قرارداد کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہے آپ لوگ صرف قرارداد میں کچھ ورڈنگ کا چینج چاہتے ہیں کچھ اس کا ڈیفینیشن مزید واضح کرنا چاہتے ہیں بہت میرا بنیادی سوال ہے کہ یہ قرارداد تو ایک انتہا پسندانہ مسلح جتھے کے دباؤ پہ لائی جا رہی ہے کونی سمجھ دیکھیں میری بات سنیں کہ جتھے کی جو آپ بات کر رہی ہیں تو آپ میڈیا کو تو بند کر دیا ون سائیڈیڈ پتہ نہیں کیا بات آ رہی ہے میڈیا وہاں جاتا تو ریپورٹ کرتا ہمیں بتاتا کہ ایکچلی وہاں کیا ہو رہا تھا دیکھیں کہ ہر طرف سے ڈیفین سٹیکپنٹ آئی دوسری بات کہ شیخ رشید صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک طرف سے ان کو بین کیا دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سادرزی صاحب کو جو ہے وہ ریلیس کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو اس فقت ہمیں جو چاہے پولیس والے ہوں چاہے تیل پی کے لوگ ہوں کہیں تشددت کہیں بھی میرے سوال کا جواب نہیں دے رہی ہے نا بڑ صاحبہ میرے سوال کا جواب چلے آپ جواب سوچ لہیتی دیر میں میں شجل محمد صاحب سے پوچھ لیتی ہوں مجھے جواب سوچتے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ پہ یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم اس حکومت کو یہی کہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے ساتھ بیٹھیں اور اس قراردات کو جو بھی چیز لانی اسیمبلی میں اس میں ہمارے سے رائے ضرور لیں اگر احسن اقبال صاحب میری بات انہیں اگر احسن اقبال صاحب اور شاید حکان عباسی صاحب ہوتے ان کارسپونڈنس میں تیری کے لبیک پاکستان کے ساتھ تو ان کو اس طرح شاید ان کی گھٹنے ٹیکنے بھی نہ پڑتے تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اوپسیشن کی پارٹی اس کو آن بورڈ لینا تو یہی بات تو پاکستان پیبلز پارٹی نے بھی کہی ہے اب میں شجل صاحب کی طرف چلے جاؤں بڑی دیر سے تسلی سے سن رہے ہیں شجل صاحب ایک تو آپ پہ ہلکا پھلکا تنز ہو رہا ہے کہ ہمارے لئے بھی بڑا آسان تھا نون لیگ والوں کی طرف سے کہ ہم بائیکارٹ کر دیتے ہم ہاتھ کھڑے کر دیتے کہ ہم سے تو آپ نے کوئی مشاورت ہی نہیں کی تو کیوں آپ لوگ بائیکارٹ کر رہے ہیں آپ کو بس کم جا کے اپوزیشن تو کریں قومی اسیمبلی میں آواز تو اٹھائیں کہ اصل مدہ کیا ہے گارمنٹ کو بے نکاب تو کریں چونکہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے نمبر وان نمبر ٹو آپ سمجھتے ہیں کہ اس قرارم تنظیم پر سے پابندی ہٹا لینے چاہیے یا گارمنٹ کا یہ آپشن درست ہے یا اس کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں دیکھیں جی دو بات آپ نے سوال پر سوال پر میں پھر تفسیرین اس پر آؤں جس طرح پرائیویٹ کمپنی کوئی نہیں چلاتا اس طرح اس وقت ملک میں حکومت کی جا رہی ہے جب حکومت مطلب سٹیٹ کوئی ڈیسیجن لیتی ہے پر فرم بھی ہوتی ہے اور اس پر ان کے مقاصد بھی ہوتے ہیں دیکھیں اس وقت اس حکومت میں کیا کیا انہوں نے جب پہلے ان سے معاہدہ کیا اس معاہدے کیلئے عمران خان صاحب نے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا نہ معاہدے کے کونٹیکسٹ کو ہی سامنے آئے نہ ہی عوام تک وہ خبر پہنچ سکے کہ انہوں نے کیا معاہدے کیا معاہدہ کر کے پھر یہ لوگ مکر گئے اپنے معاہدے سے معاہدے سے جب مکرے تو پھر کلیشز شروع کیے انہوں نے پھر انہوں نے انہی تنظیموں کو بین کیا ان کو جی فورٹ شیڈل من کے لوگوں کو لے کر آئے اچھا یہ سیکنڈ کی سلطی پھر تیسری دفعہ پھر انہوں نے اسے معاہدے شروع کیے اب معاہدے شروع کیے یہ پتہ نہیں کہ آپ نے ایک بینڈ آؤٹفٹ جس کو آپ نے بینڈ کیا ہے اس کے آپ اپیل پر لے کے آ رہے ہو نیشنل اسیمیلی میں خرانباب مگل آپ کے تو مجھے بتائیں جب آپ نے شروع سے ہی اس مسئلے میں سنجیدیں نہیں ہوئے خان صاحب کو کیا کرنا چاہیئے تھا میں نے دو چار دوہ شوز میں بھی کہا تمام پاکستان کے مذہبی سکولرز مذہبی تنظیموں کو پولٹیکل پارٹیز کو بلاتے بولتے جی یہ ایشو ہے اب اس میں جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ پوری قوم کا ہوگا جس طرح آپ کو یاد ہوگا سانیہ ایپی ایس ہوا تھا تو میہا صاحب کی گورنمنٹ تھی تو ایک پرائی میسٹر ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں ساری پولٹیکل پارٹیزیں مذہبی جماعتوں نے شرکت کی بشمول امیان خان صاحب کے سب نے شرکت کی اور اس میں ایک نیشنل ایکشن پلان کے لیے ایک فیصلہ کیا گیا کہ پوری قوم اس میں متفق ہوگی یہاں پہ پر پرابلم کیا ہے ایک ایگو ایشو ہے پیپلز پارٹیزیں آپ نے باطل میں اس پر آج ہو پیپلز پارٹی کسی بھی اس طرح کی چیز میں جس میں بدنیتی شامل ہو جس میں اسٹیٹ کی کمزوری شامل ہو اسٹیٹ کی نا اہلی شامل ہو اور اسٹیٹ کے یہ شامل ہو کہ یہ حکومت وقت ہے اس کو کچھ نہیں پتا اور آج وہ ایک نسین کرے گی کل وہ دوسرہ ڈسین کرے گی اس میں پیپلز پارٹی کن ناٹ بیدہ پارٹ آف ڈیٹ ہاں ہم نے یہ ضرور کہا کہ آپ پہلے ساری مذہبی جمع دو پولٹیکل پارٹی کو اعتماد مل لیں اچھا وہ اگر اتنی سیریس نیس تھی اس اجلاس کے جس میں ہمیں یہ تانے دیے جا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کیوں نہیں آئی تو وزیراعظم پاکستان کیا خود اس اجلاس میں یہ بڑا اہم سوال ہے نہیں نہیں میں کمپیٹ کرنوں اس طرح میں آپ کو ہی پھر بتا رہو کہ یہ جو نون سیریوس لیس دکھائی گئی ہے ابھی تک مکمل طور پر اس طرح نہیں ملک چلتے اور آج بھی آج میں اسملی میں یا سندھ اسملی میں تو ہمارے پاس وہاں پہ تیل پی کے ہمارے دوست موجود ہمارے بائی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے ہم لوگ آپس پہ میمبر گولنے تھے یار یہ اگر کل ادم ہے تو یہ اسملی میں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں اور کل ادم نہیں ہے تو کیا ہو رہا ہے بہت کے اعلان کیا ہو بڑے وصول کے ساتھ میں بتاتا ہوں اس وقت وزیر آدم پاکستان سمیت شیخ رشید صاحب شیخ رشید صاحب کسی کو پتا نہیں ہے کہ ٹیل پی کا فیچر کیا ہونے اور پورے اس اپیسوڈ کا فیچر کیا ہونے میں آپ کو گیرنٹی کے ساتھ کیا سکتا ہوں they have not planned anything کوئی روڈ مپنی کمپلیٹ کیا ہوا ہے یہ صرف اثر کیا یہ دے ٹو دے بیسے حکومت چل رہی ہے آج آگر ٹی بی پر یہ خبر آگے تو ہم یہ پولیس کریں گے آج آگر جانگی تاری نے یہ کام کرے تو ہم وہ پولیس کریں گے آج کوئی آپ پیٹی میٹی ہوگا مطلب یہ حکومت میں کیا ہوتا ہے پورا ایک روڈ مپنا جاتا ہے کہ یہ ہمیں یہ ہماری ایک سال کی پلاننگ ہے یہ شورٹ ٹم پلاننگ ہے یہ ہماری جانگلی ٹی ایک رہا ہے بلکندرن ہاں there is there is no planning i am very seriously i am telling you i am not criticizing PTI because they are in the government میں صرف اس لیے بات کروں کہ ان کو آج خود بھی بتانے کہ کل انہوں نے کیا کرنا ہے بلکندرن because they are not prepared for anything they are not prepared for anything اور اس پہ دیا یہ شورٹ کی بات خود ملک کی بات ہے یہ سٹیٹ کی بات ہے جو آج آپ جو چیزیں بھو رہے ہو وہ کل خود ہی آپ نے کھاٹنی پڑھیں گے یہی درد ہے یہی پولیس آلوں پر حملے یہی ہیٹ سپیچز امنان خان نے خود یہ ٹرینڈ ڈالے آج وہ بھی مکت رہے مقصد یہ ہے کہ ہم یہ شروع سے کہتے ہیں کہ براہ مہربانی صحیح سب کو ایک تو آپ آن بورڈ لے اور مناسب فیصلے کریں سیاست پر کچھ مزید بھی ہمیں بات کرنے لگن ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو گیا ہے اسے کہا کوئک بریک آگین ہینا بڑھ سائیبہ آپ کی طرف آؤں گی یہی سوال لے کے کہ ابھی تو یہ چند دن کا ہنگامہ آج کل کے حالات کا چل رہا ہے جب یہ تھمے گا تو پھر آپ کا اور پیپلز پارٹی کے مستقبل پہ سوالات اٹھنا شروع ہو جائیں گے وزیراعظم صاحب نے آج پھر آپ کے پی ڈی ایم کو یاد کیا ہینا بڑھ سائیبہ گریدا آپ نے یہ question کیا کہ پی ڈی ایم پہ انہوں نے بات کی کہ forward block پہ بات کی تو میں اس کو answer کروں گی کہ انہوں نے بالکل forward block پہ بات نہیں کی کیونکہ اب ان کے دوبارہ معاملے جو جہنگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں وہ ٹھیک ہونے جا رہے ہیں اور چودریز کے ساتھ بھی آپ نے شاید دیکھی ہوئے گی سٹیٹ فرنٹ آئی تی یعنی کہ اپوزیشن کی ایک اور امید دم توڑ گئی ہے اپوزیشن کی حکومت گرانے کی ایک اور امید دم توڑ گئی ہے نئی نئی اپوزیشن کی حکومت گرانے کی امید بات ہی نہیں آپ کو پتہ ہے پی ڈی ایم میں ہوتے ہوئے مسلم ڈگنون اس وقت پنجاب کی سب سے بھڑی جماعت ہے اور ہمارے لئے حکومت میں آنا کوئی بھڑی بات نہیں ہے ان کا جو فورڈ بلوک ہے نا وہ پی ایم ایل این کی منتے کر رہا تھا کہ آپ آئیں اور حکومت بنالیں بیسکی پی ڈی ایم میں ہم پاور پولٹیکس چاہتے ہی نہیں ہیں ہم تو کہتے ہیں یہ سیلیکٹیڈ حکومت ہے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جس طرح انہوں نے لائن آرڈر کی سیچویشن کریئیٹ کی جس طرح انہوں نے منگائی کی ہم تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ حکومت اس وقت ہم بنائیں ہمارے لئے حکومت بنانا مشکل کام نہیں تھا اسی لئے تو ہمارا یہ اثر آس پیپلز پارٹی سے بھی تھا کہ اس وقت پاور پولٹیکس جو ہے وہ پی ڈی ایم کا مقصد نہیں ہے تو آپ سے جو میں جو آپ بات کری ہے عمران خان صاحب کو تو شکر ہے آج آپ نے دیکھا ہوئے گا کہ نیمو کی پرائیس چار سا روپیو کلو چلی گی وہ انہوں نے بیان میں نہیں کہہ دیا کہ نماز شریف صاحب کی وجہ سے جو ہے پرائیسز بڑھ گئی کوئی بھی چیز کی بات تو ہر چیز نماز شریف صاحب کے اوپر آ جاتی ہے اپنی 1988 کی کتاب والی بھی انہوں نے نماز شریف صاحب کی حکومت کا دے دیا تو میں یہ بات آپ کو کہوں کہ یہ خود ہی اتنے درے میں ہے آپس میں کہ جاگیر ترین صاحب کی بھی ان کو منتے کرنی پڑیں ان پہ بھی کیسز ختم کرنے پڑیں چودریز کی بھی ان کو منتے کرنی پڑیں تو اس وقت ان کے پاس اتنی دم خم ہے ہی نہیں اور جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں پی ڈی ایم کی تو آپ ابھی دیکھنا وہ پی ڈی ایم کا کوئی ایشو نہیں ہے جو شاید رکان عباسی صاحب کی چیز آئی انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے شاید چھوکا اور سوٹس نہیں بیجنا چیز تھا میں ایکسپینیشن مانگ رہا تھا تو پی ڈی ایم کی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی اس کی فکر آپ نہ کریں میں وہی کہہ رہی ہوں چاہیے عوام کی فکر کرنی چاہیے لائن آرڈرز گورننس کی فکر کرنی چاہیے ان کی اپنی حکومت جو ہے نا اس کی جانے کی فکر کرنی چاہیے ہماری چکر نہیں کرنی چاہیے میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ان کو شاید جو ہماری سے زیادہ اچھی آپوزیشن ملی نہیں ہے بلکہ حکومت خود ہی اپنے پر کلھاڑی ماری ہے جس پہلے دن سے یہ آئی ہے تو اس وقت جو انہوں نے بات کی شرجیل میمن صاحب نے وہ بہت اچھی بات کی کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب خود کیوں نہیں پارلیمنٹ میں آئے ان کو اگر ہم اگر تی ایم ایل این پارلیمنٹ میں نہ آتی تو انہوں نے کہنا تھا کہ اتنا حساس اشو تھا تی ایم ایل جو ہے وہ لوگوں کے سنٹیمنٹس کو ہے ویلیو نہیں کرتی اس کے نہیں آئی اگر پیپلز پارٹی نہیں آئی تو ان کو بھی تنقید کی جائے گی کہ پیپلز پارٹی نہیں آئی تو اسے ٹو ایج سوڈ بیسک چیز یہی ہے کہ عمران خان صاحب خود اس وقت رضیر آزم ہوتے ہوئے پارلیمنٹ میں کیوں نہیں آئے شیخ رشید صاحب نے کیوں کہہ دیا کہ میری طبیعت خراب ہے میں تو کوئی بات نہیں کر سکتا نور القادری صاحب وہ بات کر دیں گے تو اس وقت اور ایک اور چیز فرنک سفیر کی جو آپ ملک بدری کی بات کر رہی ہیں دیکھیں جب انڈین ایمبیسیڈر کو چینج کرنا پڑا تو جب چینج کرنا تھا تو یہ اگزیکٹیف کا فیصلہ ہوتا ہے یہ حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے اس میں پارلیمنٹ کا فیصلہ ہو بھی نہ ہو اس وقت صرف فرنک سفیر کو بھی انہوں نے ملک بدر کرنا تھا تو یہ خود اگزیکٹیف یا حکومت فیصلہ کر سکتی تھی جب انہوں نے مائدہ کیا تب تو انہوں نے پارلیمنٹ کو آن بورڈ نہیں دیا اس وقت ان کو غلے پڑے گی ہے ٹھیک ہے ہنر صاحبہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے اور میں شجیل صاحب سے ایک جواب ضرور لینا چاہتی ہوں ماذرت آپ کو کٹ ان کرنے کے لیے ٹائم ختم ہو رہا ہے میں شجیل صاحب سے سیاست کا جواب ضرور لینا چاہتی ہوں شجیل صاحب یہ ہنگامے جب تھم جائیں گے تو واپس پی ڈی ایم ورسز پاکستان تحریکہ انصاف شروع ہو جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ نہ آپ لوگوں کے استیفے آئے نہ آپ لوگوں کے جلسے جلوسوں نے کوئی کام کیا نہ آپ کا لانگ مارچ چلا نہ آپ کی متفق کا حکمت عملی چل سکی نہ آپ کی تحریک ادام اعتماد آنے کا کوئی چانسز ہیں نہ پنجاب حکومت گرنے کا خطرہ ہے نہ مرکز کی حکومت گرنے کا خطرہ ہے نہ جہانگیر ترین صاحب سے جو آسرا تھا یا جو ان سے امیر لگائی بھی تھی وہ بھی نہیں چلی تو اب تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن کو پھر عمران خان سے صلاح کرنی شاہیے مجھے ان کی پولٹکس گرنے کے یا ان کی گرنے کا کوئی افسوس نہیں ہوگا لیکن خدا نہ خاصا ان کی ان ناہیل پولیسوں جیسے ملک کو کچھ نہ ہو بس مجھے فکر صرف اپنے ملک کی ہے مجھے ان کی کوئی فکر دیں گے بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں اسی اچھی بات سے پریان چوز کر دیں گے شجل میمن صاحب، ہنا برساہیبہ، سلیم مخالی صاحب بہت بہت شکریہ اور ریاض فتیانہ صاحب بہت افسوس ہوا کہ آپ نے اینڈ ٹائم پر کمیٹمنٹ کر کے اس طرح سے پرگرام کو چھوڑ دیا امید کرتے ہیں کہ دوبارہ کبھی ریاض فتیانہ صاحب اس طرح نہیں کریں گے پاکستان طریقے انصاف کی آج پرگرام میں نمائندگی نہیں رہی اس کے ذمہ دار ظاہر ہے وہ خود ہی ہیں یہ تھا آج کا پرگرام آل سی ٹوموری انشاءاللہ اللہ حافظ